اسلام علیکم کیسے ہو تمام بھائی بہن میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے اس اللہ کا میں جتنے بھی شکر ادا کر وہ کم ہے ہم گناہگار لوگ ہیں اور بھی اللہ نے ہمیں اتنا توفیق دیا ہے کہ ہم ایک پلٹ فارم پر چل رہے ہیں اور اللہ کا لاک لاک شکر اس میں ہم کامیاب ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کپلینٹ جمع کیا تھا اللہ کا لاک لاک شکر اس ہرمنٹ ہو گیا ایک دو دنوں بعد میں نے اور بھی کپلینٹ جمع کرنی ہے جو ٹارگٹ تھا 45 کروڑ کا ماشاءاللہ ہو گیا ہے ابھی نویس صاحب کا جو چودہ کروڑ رہ گیا وہ بھی آنے والا ہے نویس صاحب کا جو چودہ کروڑ رہ گیا وہ بھی آنے والا ہے کب آنے والا ہے کس ٹیم آئیں گے کونسی دن پر آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے جو ریکوائیمنٹ دیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہم نے وہ چائز کر لیا ہاں ابھی صرف ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں انسانوں سے نہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کا لاک لاک شکر ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جو اپنا حق آپ کو عدالت نیب کورڈ میں انشاءاللہ ملیں گے ہمیں یہ پروان نہیں ہے کہ ہم آدم امین کو گالی دے ہم بلوج دے بددعائے دے اس کی اپنی زندگی ہے جس طرح اس نے جینے جینے دو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ کڑے تھے کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے مقصد میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا وہ فائدے میں رہ گیا جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ نقصان میں ہیں نقصان میں یہ ہے کہ جو عدالت آپ کو ایک ریکوائیمنٹ دیتا ہے تو اس ریکوائیمنٹ پر آپ نے پورا ہونا ہے وہ کس طرح پورا ہونا ہے آپ کے لئے اسٹام پیپر لین ہے اس پر آپ نے سائن کرنا ہے اپنا مونٹ لگنا ہے کپلین راڑ لیڈی میں خود بنا ہوگا اپنا شناختی کٹ کی فوٹوکافی لگانی ہے ڈپور سلپ لگانی ہے ہنگوٹا حسین لازم یہ آپ کا ہونا چاہیے تو یہ آپ کا ایک کپلین بنتا ہے وہ کپلین کس کے لئے بنتا ہے اپنے پیسو کے لئے جب آپ کسی تانے میں جاتے آپ کی پوری فائی آر ہوتے امانت ملتی ہے تو اسی طرح آپ نے اپنا سٹرگل کرنا ہے اور الحمدللہ اسٹرگل میں آپ کامیاب ہوں گے تو الحمدللہ ہم نے دو مہینے سٹرگل کیا ہے اسٹرگل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گیا ابھی بات لے گی انویسٹر ہوگی انویسٹر کہتا ہے کہ ریمان بھائی ہم خود بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں آپ کا بھائی فقیر بندہ ہے آئے بیٹھے چائے پیے کھانا کا انشاءاللہ اسلام آباد میں آپ کے ساتھ میں ملوں گا عدالت میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا اپنا انگوٹہ لگاؤں گا سب پوچھ کروں گا آپ کسی معاری بھی ملوں گا کیوں؟ کیونکہ آپ کا پیسہ حلال کا ہے میں بات کروں صرف ڈیفر لوگوں کی ان ظالموں نے میں بدعا نہیں دیتا کسی کو ان ظالموں نے ایسے لوگوں سے بھی پیسے اٹھا ہے جس کے بازو نہیں ہے جس کے ٹھانگ نہیں ہے مجھے شرم آتی قسم خدا کی کہ چند ہزار روپے کے لیے یہ لیڈر جو ہیں چند ہزار روپے کے لیے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے پیسے بھی اٹھا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اوپر اللہ بیٹا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آخرت میں جواب دیں گے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بیچارے پر کیا گزرے گا جب ایک بندے کا ٹھانگ نہیں بازو نہیں دو دو لاکھ روپے اپ لیتے اسے شرم نہیں ہے تھا لوگوں بات کر تو میں ادم امین کی بھی بات کر رہا کہ آونا فیض کرونا نہیں کر سکتے آپ کے وکیل نے بولا ہے کہ اکیس تاریخ ہمارا نیکس ڈیٹ ہے اس وکیل نے بولا ہے کہ بھائی وہ بیمار اس کا باپ ایوریتنگ اس ہوکی آپ کا باپ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں ہم دیکھتے اس طرح نور شریف پان سال بیمار تھے اس طرح تمہارا باپ بھی پان سال بیمار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو ریزن دو پوائنٹ ریزن is وٹھ ہر یو ڈوئنگ تم کیا کر رہے ہو مجھے پہلے بتاؤں کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ کیس ہار چکے ہو انشاءاللہ نیکس تاریخ پر انشاءاللہ آپ اشتیاری بنیں گے اور جب اشتیاری بنیں گے تو دوسری دن پر انشاءاللہ آپ خوشی منائیں گے تمہاری اسلام آباد میں کیونکہ ہمیں ہمیں پتہ چل گیا کہ الحمدللہ ہمارا راستہ کل گیا اور اس راستہ تا جو ہم نے چار سال سے میں نویسہ نے سٹرگل کیا آپ کے ساتھ بھی اپنے انویسٹروں کے ساتھ بھی لیکن آپ نے اس کو اعتماد کو ٹینس بوت پہنچایا بغیر بتا گیا اب چلے گئے کیونکہ دو بھئی ادھر بھی اپنے فروڈ کی ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو گروپ نہیں کل سکتے ہو اپنا وائز پر ایک تصویر لگا سکتے ہو کومیڈی ویڈیو بنا سکتے ہو مجھے شرم آنی چاہیے آپ کو میں آپ کے باپ کی عزت کرتا ہوں رسپیک کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اب کیلئے عزت رسپیک نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمارے انویسٹروں کے ساتھ جو کیا ہے میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں میرا بھائیت افرازہ بھائی اس ٹیم کتنے مشکل میں اللہ پاک ان کو صحت دیں تمام مستمع کے ساتھ اس کا چہر آپ نے خود دیکھائے تجھے شرم نہیں آنی چاہیے کیس لاکھ روپے آپ اس سے لے لی آپ اس کو یہ بولتا آپ نے اور بھی اس سے پیسے لے لی کہ میں آپ کو پلات دیتا ہوں چھیں لاکھ اور بھی آپ نے لے لی اس سے یار کچھ شرم کرو ستائیس لاکھ روپے آپ اس سے لے لی اس بیچارے سے اس نے گاڑی بیج دیا اپنے بچوں کی مستقبل خراب کر لی جس طرح ہم نے خراب کیے ہم تمہارے بچوں کے لئے بددعا نہیں کرتے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں زندگی میں کسی کو بددعا نہیں کرتا ہوں کیوں بددعا کرنے والا اللہ سے خفہ ہوتا ہے اللہ خفہ ہوتا ہے ان چیزوں پر ہو لیکن آپ بددعا کے لائک ہو کتنے گھر آپ نے اجار دیا ساڑھے ساتھ آزار گھر آپ نے اجار دیا جمال خان تجھے بھی کہہ رہو تجھے بھی اللہ پوچھے گا تم نے بھی دو تین کروڑے گھر بننایا حرام پیسو سے کبھی انویسٹروں کا حال پوچھائے وہ کتھانے والے آپ پر بھی ابھی ہم صرف فاموش بیٹے کس مقصد سے ہم کہ جو مقصد ہمارا تھا الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گیا نہ ڈرنے والا ہو نہ چھکنے والا ہو نہ بھاگنے والا ہو ان تین چینوں میں الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارے دم کی اسے ہم نہیں ڈر دیں کہ تم دو ٹکی کی پولیس کو بولتا ہے کہ بھائی اس کو کال کرو دو ٹکی کی لوگ کو بولتا ہے اس کو کال کرو سمجھیں فیس کرو عدالت کو فیس کرو نہیں کر سکتے ہو ہار چکے ہو وہ انرژی نہیں ہے جو انرژی آپ کے اندر تھا وہ میری نوید کے سر پر آپ پتا ہے پاکستان میں تجھے ادھر آوے عدالت میں ننگا کر کے تجھے لے جائے گا لو یہ میں تجھے چیلنج دیتا ہو کہ تم صرف عدالت آو کہ تجھے کسی نے ننگا نہیں کیا تھا تو میں تمہارا پشاب پی لوں گا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم عدالت کو فیس کرو پاکستان کو فیس نہیں کر سکتے ہو اپنی ماں کی جوٹی قسم اپنی اسلامی جوٹی قسم یحسین پر ہاتھ رکھنا جوٹی قسم قرآن پر ہاتھ رکھنا تمہارا جوٹی قسم کب تک ہم برداشت کر دیتے ہیں ہتم فینش ایک ہی راستہ نیب گوٹ اور نیب گوٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ ملیں گے کہ آپ کے سوچ سے بھی زیادہ تجھے سزا ملے گی یہ مت بولو کہ تجھے نیب نہیں بلا سکتا نیب والد پاور ہے پوری ادارہ عمران خان جیسے بندے کو الٹا لٹکا دیا تو تم کونسی باغ کی مولی ہو تو خدا کے لئے ہم ابھی بھی اپنے انویسٹروں کے ساتھ کڑے ہیں دل تو بہت دکھ رہے ہیں میرا میں کسی کی تسویز دیکھتا ہوں کسی کی ویڈیو دیکھتا ہوں جو مجھے سینڈ کر دے یہ ڈیفر لوگ اللہ معافی دے ایسے لوگوں سے بھی جمال خان تم کبھی زندگی میں خوش نہیں رہو گے انشاءاللہ یہ میری دعا ہے کبھی بھی تم نے اپنے بچوں کی مستقبل کچھ ازار پیسوں کے لئے ابھی الحیات میں چلے گی الحیات میں کیا ہے الحیات میں تم نے لوڈ لی لوگ کو الحیات تو ختم ہو گی افسوس افسوس فخر زمان جو باتیں کرتا تھا وہ رائٹ تھا میں اس کی بیگری کرتا ہوں اس نے جو باتیں بھی کیا پہلے گا اس نے بولا کہ بھائی اپنے کپلین دے دوں یہ چوتی اب دوٹا کے بندہ ہے کو بس کیا بتاو سمجھ نہیں آرہا انشاءاللہ یو لوزر ایم ون انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے نا تو اتکڑی میں تم ملو گے جس طرح پہلے میں نے تمہاری ویڈیو بنائی تھی اسی طرح ویڈیو تمہارے بناوں گا اور پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ بھائی یہ وہ بندہ تھا کہ دبل شاہ تھا لوگوں سے پیسے اٹھا کر لے گیا ہے کتنا آپ کوئی پتا کتنا رب روپے سیل ہوا ہے سیل تو اتنا ہوا ہے کہ آپ کے سوچے بھی زیادہ ہوا ہے لیکن اس میں کیش بہت ہوا ہے کیش کیسے ہوا ہے کچھ لیڈر صاحبان لالچ کے چکر میں آگے دوبئی کے چکر میں گھڑی کے چکر میں ادھر پیسے دے دیا اینیوی اینیوی اللہ ہے ٹرسٹ ان اللہ ہمارے ٹرسٹ اللہ پر ہے اور اللہ جو ہمیں کامیابی دے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا تم تو ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے ہو تم اتنی گر چکے ہو گر چکے ہو کہ تم ریمان جان کی وائس کو بھی فیس نہیں کر سکتے ہو نویس آپ کو تو چھوڑو ریمان جان کی ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہو لیکن ریمان جان کو آپ فیس نہیں کر سکتے ہو اتنا ہمت ہے اندر نہیں ہے میں یہ کہتا ہو ویڈیو بنا سامنے ویڈیو بنا جیسے میں بناتا ہوں نہیں بنا سکتے ہو گروپ کولو گروپ بھی نہیں کھل سکتے ہو لیوزر بگ لوزر ہم نے آپ کو عزت دی ہے ہم نے آپ کو سیو بنایا ٹیکسی ڈریوڑ تھے تم کیا تھے تم اپنے حقات بھول چکے ہو تمہارے ایک ویڈیو میرے پاس پڑھی تمہارے ایک تصویر میرے پاس پڑھے کہ آپ کے شادی تھی تو دس دس روپے کے لوٹ آپ کے لوگوں نے پہلنا آئے تھے سیرے میں ٹوٹل ایک سو بیس لوٹ بھی نہیں تھے تین سو روپے تھے سیرے میں نہ بولا کرو کمزور ہو چکے ہو لیوزر ہو گئے ہو ہا چکے ہو وین ہماری ہوگی پاکستان پروجیک کی ہوگی آل پاکستان پروجیک کی انویسٹر ہوگی ہوگی اللہ کا لاکلہ شکر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آفٹر ایٹ انڈی بگ گوڈ نیوز آل پاکستان پروجیک گوڈ بلیس یو پاکستان زندہ بات